اسلام علیکم اگر آپ ایک یوز ڈرون بائی کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو ذرا بھی آئی ڈیا نہیں ہے کہ ڈرون کو کیسے چیک کیا جاتا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بنی ہے اور ایڈا اینڈ آف تا ویڈیو آپ اتنے پروفیشنل بن جائیں گے کہ آپ کوئی بھی ڈرون اگر یوز میں لینا چاہیں آپ اس کو ایزیلی چیک کر سکتے ہیں بیسیکلی اس ویڈیو کو میں نے 11 پارٹس میں ڈیوائیڈ کی ہے آپ کو ہر پارٹ میں میں کچھ انفرمیشن دوں گا جو آپ نے ہر یوز ڈرون لیتے ٹائم چیک کرنی ہے سب سے پہلا پارٹ آپ نے ڈرون کی فیزیکل کنڈیشن کو چیک کر لینا ہے کہ کہیں سے ڈرون ڈیمائن ہو سپیشلی یہ جہاں سے جڑا ہوتا ہے نا ڈرون جہاں سے یہ جڑا ہوا ہے ہر طرف سے آپ نے یہاں سے چیک کرنا ہے کہ ڈرون کہیں سے بھی نکلا ہوا نہ ہو یا اس کی جو پلاسٹک ہے یا تھوڑا بہو لوہ ہے اس کی اوپر کوئی ڈیمیج بھی رہا نہ ہو اگر کہیں سے بھی یہ نکلا ہوا ہے یا تھوڑا سا بھی کہیں سے ڈیمیج ہے اس میس ڈرون کہیں نہ کہیں ہٹ ہوا ہے تو ایسے ڈرون کو آپ آوائٹ کر سکتے ہیں یا جب آپ اس کو لیں گے تو آپ اس کی پرائیس میں کمی کروا سکتے ہیں کافی حد تک نمی اور ہم سکتے ہیں جب آپ ڈرون کو آن کرتے ہیں اور иной ڈیموٹ کنٹرولر کو آن کرتے ہیں تو آپ کو نہ کوئی بھی ایرار دیکھنے کو نہ میر رہا بھائیں مجھے یہاں پھر کوئی thین دیکھنے کو نہیں مل رہا اگر دیکھیں یہ illusion ہے اگر مجھے یہاں پہ لکھا ہوتا یا کچھ بھی لکھا ہوتا تو آپ کیسے ڈرون کو آver کرنا جاییے جیسے گنبل میں کوئی ایرر ہے تو یہاں پہ لکھا ہوتا میرے پاس ابھی ایرر کوئی نہیں آرہا اگر جی پی ایس کا یا کسی بھی موٹر کا کوئی ایرر ہے تو یہاں پہ ایرر لکھا ہو آئے گا تو آپ کو ایسے سینریو میں ڈرون کو آوائیڈ کرنا چاہیے تھاٹ پہ آپ نے یہ چیک کرنا ہے جب آپ ڈرون کو فلائی کریں گے وہ بلکل سموتلی ہوا میں جائے یہ نہ ہو کہ لیفت رائیٹ ایسے موو کر کے ہوا میں جائے یا اس میں تھوڑا سا بھی جس کو بول دینا جول کے مطلب ایسے لڈکھرا ہو رہا ہو وہ چیز نہ ہو سب سے پہلے ہم نے ڈرون کو فلائی کریں گے ہلکا سا ہوا میں لے کے جائیں گے دیکھیں گے کہ بلکل سموتلی ہوا میں جا رہا ہے اور سیکنڈ پہ ہم نے چیز چیک کرنی ہی ہم اس کو کھڑا کریں گے ہوا میں اور دیکھیں گے کہیں یہ خود تو لیفت رائیڈ موو نہیں ہو رہا ٹھوڑا سا بھی ہوا میں چلا گے آپ دیکھ سکتے ہیں اور بلکل سموتی ہوا میں کے ہیں صورا ساہم نے ہوا میں رکھنا ہے اور یہ دیکھیں لیفت رائیڈ تو موو نہیں کر رہا دیکھیں لیفت رائیڈ موو نہیں کر رہا اگر یہ لیفت رائیڈ موو کر رہا ہے بلکل سموتا سا بھی جول ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ جو پروپیلرز ہیں وہ آپ ٹھوڑ کر ان کو نیر سوچر میں آپ ان کو ٹھوڑ کریں گے چوتھا کام ہم نے یہ چیک کرنا ہے اس کے جو سینسرز اور ڈرون کے وہ چیک کرنا ہے ابھی میرے پاس میوک ایر ٹو ہے اگر آپ کوئی بھی ڈرون لے رہے ہیں اس کے اندر کوئی بھی سینسر ہے ٹھیک ہے آپ نے وہ لازمی چیک کرنا ہے اب اس کے اندر فرنٹ اور بیک سینسر ہم اس کو چیک کریں گے دیکھیں میں یہاں پہ آتا ہوں سیفٹی پہ اب دیکھیں افٹیکل ڈیٹیکشن پہ میں نے رکھا ہوا ہے بریک آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈرون کو میں آگے لے کے جا رہا ہوں اور آپ یہاں میں دیکھیں گا وہ بلکل میں اس کو درخت کے پاس لے کے جا رہا ہوں دیکھتے ہیں یہ افٹیکل کو ڈیٹیکشن کار رہا ہے اس کے فرنٹ سینسر کی جاؤ گئی دیکشن آپ بیک سینسر کی بھی آپ کو دکھا رہا ہے جب دیکھیں ڈرون پیچھے لے کے جہا رہا ہوں اور میں اب یہاں پہ پیچھے لے کے جا روں، دیکھیں 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 کیں portrait کے دیکھیں کار ڈیٹ мень Invest rating کر رہا ہے اس کو bank کر 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 رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈرون پیچھے ہم ہیں میں اس کو پیچھے موکر کر رہا ہوں تو یہ ان time خوا75 کی جو آپ نے دیکھ؟ دیکھ لیا منت کی ہم اس کو وبیور کر رہا ہے youthful cinema نہیں پانچہا کام آپ نے چیک کرنا ہے کہ ڈرون کی گمبل reap finds یعنی دیکھیں ڈرون بندہ اسی لیے لیتا ہے کہ اس کی جو ویڈیو کوالٹی ہے بہت اچھی ملے اور دوسرے نمبر پہ ایک سٹیبل ویڈیو کوالٹی ہمیں دیکھنے کو ملے اب اس کو چیک کرنے کے سب سے آسان طریقہ کیا ہے سب سے پہلے آپ ڈرون کو فلائے کریں آپ کو یہاں پہ تین موڈ دیکھنے کو مر رہے ہیں سنمیٹک نارم سپورٹ سب سے پہلے آپ نے ان تین موڈ پہ ڈرون کو فلائے کرنا ہے ویڈیو اس کی ریکارڈ کرنی ہے اور ریڈ ڈرین اس کی ویڈیو چیک کرنی ہے کہ وہ سٹیبل آ رہی ہے نہیں یہ ہو گیا آپ فس چیک کہ گمبل کی یہ انیشنل چیکنگ ہے آپ گمبل کی جو آپ ایک سٹیم چیکنگ کیسے کریں گے دیکھیں آپ کو یہ بٹن نظر آ رہا ہے یہ بٹن اس سے جو ہوتا ہے گمبل اوپر نیچے موڈ کرتی ہے آپ نے کہا کرنا ہے کہ ڈرون کو ہوا میں لے کے جانا ہے اور سنمیٹک موڈ پہ ہوگا تو آپ اس کو نارمل پہ لے آئیں سپورٹ پہ لے آئیں ٹھیک ہے اٹھے ٹائم آپ نے موڈ کو اٹھے ٹائم بھی سوٹ کرنا ہے رون لیچے ویڈیو اوپر نیچے موڈ کرنا ہے اور س بٹن سے بھی گمبل جو ہے اوپر نیچے موڈ کرنا ہے ایک منٹ کے اندر آپ کو پہل جائے گا کہ اس کی گمبل کتنی سٹیبل ہے ایسے آپ کے ساتھ کریں گے اگر گمبل ریپیر بھی ہوتی ہے تو اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا لیکن جب آپ اس کو بار بار ڈیفرنٹ موڈ پہ سوٹ کر رہے ہوتے ہیں اور کارٹینیز اوپر نیچے موڈ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ بٹن سے بھی گمبل اوپر نیچے موڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے گمبل کی جو موڈمٹ ہے ایک دم ایک دم ایک دم ایک چک ہو جاتی ہے یہ ایک پرو ٹپ تھی جو میں نے آپ کو دی ہے آپ اڑا کے لازمی چیک کیجئے گا ایسے گمبل کو چھٹا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے درون کو اڑھانا ہے اور ڈرون کو کم سے کم ون کلومیٹر دور بیجنا ہے اور کم سے کم اس کو چار سو پانچو میٹر کی ہائیڈ پہ بیجنا ہے اس کے بار آپ نے چیک کرنا ہے دیکھیں یہاں پہ دو سگنلز آ رہے ہیں چیک کریں ایک یہ آرسی کا سگنل ہے اور ایک یہ جیپیس کنیکشن ہے اگر آرسی میں سے یہ جیپیس کنیکشن میں سے کوئی ایک چیز بھی لوس ہو رہی ہے دیکھیں آرسی کے ایک دو سگنل لوس ہونا کوئی بڑی بات نہیں لیکن اگر پورے سگنل یہ لوس کر رہا ہے مینس کہ آپ اس درون کو مت بائی کرنا ہے یہ ایک ریپیر درون ہے یہ کل کو ایشو کرے گا کسی بھی ٹائم اور اگر جیپیس کنیکشن بھی یہ لوس کر رہا ہے تو تب بھی آپ نے درون کو بلکل بائی نہیں کرنا کیونکہ جیپیس کنیکشنل تب بھی لوس ہوتا ہے جب اس کی جیپیس مارڈیو ریپیر ہو میں آپ کو فلائی کر دکھاتا ہوں میں کم سے کم اس کو ون کلومیٹر دور بیجتا ہوں بھی تو ایک سگنل کم ہوگا اگر یہ تین سگنل یا چار سگنل لوس کر رہا ہے اس مینس آپ ڈرون کو مت بائی کریں کیونکہ یہ کل کو بھی سگنل لوس کرے گا ابھی اس کو میں ون کلومیٹر آگے بیجت کی دکھاتا ہوں کیا یہ سگنل تب بھی لوس کر رہا ہے یا نہیں کر رہا دیکھیں ڈرون کو میں کارنٹیس نہیں آگے بیجت رہا ہوں تو یہ بہن پانچ سو میٹر میں نے آگے بیجت دیا ہے اور میں روپر آپ سگنل چیک کریں بیلکل سٹرانگ سگنل آ رہا ہے تو یہ چیز آپ نے میک شور کر لیے نہیں کم سے کم آپ نے اس کو ون کلومیٹر دور بیجنا ہے اور ون کلومیٹر دور بیجنے کے بعد آپ نے یہ چیز چیک کر لیے نہیں کہ یہ ڈرون سگنل لوس تو نہیں کر رہا تکیون آٹھ سو کلومیٹر میں جسنس تیک کر چکا اور میک شنل بیلکل فول ہے سو ساتھ ماہ سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے یہ آرچی کے بٹنز کو چیک کرنا کہ سارے بٹنز پروپلی ورک کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں سب سے پہلے اپنے ڈرون کو آف کر دینا ہے آپ کو ڈرون میک شور آف ہونا چاہیے پھر آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اپلکیشن میں آنا ہے کونٹرول آرے آپشن میں آگے نا آرچی کلیبیریشن پہ آنا ہے ٹھیک ہے جب آپ اس کو سٹارٹ کریں گے نا دیکھیں یہاں پہ آپ کو سب چیزیں ملیں گی ٹھیک ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ دیکھیں اب میں دوبارہ بٹن اوپر نیچے دیکھیں یہ کار رہا ہے یا نہیں کار رہا دیکھیں یہاں سے آپ کو پہچھا لے گا ہنڈر پرشنٹ آپ کو ایچ نیرو ٹھیک یہ بتا رہا ہے تو یہ چیزیں آپ نے چیک کر لینے یہاں سے آٹھا سٹیپ یہ کہ آپ نے ڈرون کو بار بار آنے آف کرنا ہے اور یہ جو آپ کا ریموٹ کنٹرولر ہے آپ نے اس کو بار بار آنے آف کرنا ہے ٹھیک ہے ہر منٹ بعد آپ نے ڈرون کو بھی آف کرنا ہے اس کو بھی آف کرنا ہے اس پر ان کو آن کرنا ہے پہنے سے چھے دفعہ آپ نے یہ چیز چیک کرنا ہے کہ ڈرون ایمیجیٹلی کنیکٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اگر آپ کو ایک دفعہ بھی ایرر آتا ہے آر سی نار کنیکٹیڈ ٹو ڈرون اس میں اس ڈرون کے اندر کچھ نہ کچھ چیز رپیر ہوئی سپیشلی بار بھی رپیر ہو سکتا ہے تو آپ نے اسے ڈرون کو بالکل بائی نہیں کرنا اگر وہ چار پانچ دفعہ آن آف کرنے کے بعد آر سی نار کنیکٹیڈ ٹو ڈرون والا ایرر دہر ہے نوہا سٹیپ یہ کہ آپ نے چیک کرنا ہے آپ کو ڈرون ری فرمش ہے یا نہیں بیسکل یہ بہت لمٹا پہ لیکن آپ کو ایک شارٹ ٹپ دے دیتا ہوں آپ نے ادھر آنا ہے اس چکر کلک کر کے یہ بارڈ والی سیکشن میں آنا ہے اور لاسٹ پہنا ہے یہ پانچ چیزیں جو ہوتی ہیں جو ہماری ری فرمش ہو سکتی ہیں تو ری فرمش چیک کرنے کا یہ ترکن کی سیرے نمبر آپ کو دیکھنے کو نظر آ رہے ہیں ان سیرے نمبر میں سے جو دسوان نمبر ہے یا لاسٹ پہ نمبر ہے اگر اس کے اوپر آر لکھا ہوا ہے آخری نمبر یا دسوان جو ڈجٹ ہے اگر وہ آر ہے اس میں آپ کا ڈرون ری فرمش ہے اب دیکھیں میرے کیس میں کوئی آر نہیں ہے نہ لاسٹ پہ نمبر ہے اگر ان پانچ چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی ری فرمش ہے تو اس کی سیرے نمبر میں لازمی آ رہے گا دسوان نمبر پہ یا لاسٹ پہ دسوان سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے بیٹری چیک کر لینا ہے اگر آپ کے پاس ایک بیٹری ہے دو ہے تین ہے آپ نے سب کو چیک کر لینا ہے کہ وہ پھولی ہوئی ہے بیٹری جو میشن سویلن ہوتی ہے وہ نیچے سے ہوتی ہے یا اوپر سے ہوتی ہے آپ نے اس کو درون کے اندر پہلے سب سے پہلے اس کو دیکھ لینا ہے کہ یہ پھولی ہوئی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو درون کے اندر فکس کرنا ہے جب آپ اس کو فکس کریں گے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ easily fix ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی دیکھیں اگر یہ easily fix نہیں ہو رہی دیکھیں تو اس means کہ یہ بیٹری جو ہے سویلن ہے اور یہ بیٹری آپ کو نہیں لینی چاہیے اگر آپ بلے بھی رہیں تو آپ نے درون کی پرائس کم کروانی ہے اگر یہ تھوڑی سی بھی فکسنگ میں ایشو کرتی ٹھیک ہے دو لگانا پر تمہیں اس کو پٹھانے کے لیے تو اس میں اس کے بیٹری ریپیئر ہے یا یہ سویلن ہے تو آپ کو اسی بیٹری سے آوائٹ کرنا چاہیے سیکنڈ پر آپ نے یہ بھی چیک کر لینا کہ بیٹری کو جو سیلز ہیں وہ کتنے ہیں سیفٹی والے آپشن میں آنا ہے اور یہاں بالکل آپ نے نیچے آنا ہے ٹھیک ہے بیٹری انفارمیشن میں دیکھیں یہاں پر آپ کو بیٹری کے سیلز شو ہو رہے ہیں اگر یہ سیلز مطلب زیادہ کم ہیں نیچے والے ایک دو سیلز آپ کو شو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے مطلب ایک دو سیلز یہاں پہ بھی ایک دو سیلز ایک دو سیلز تو ایسی بیٹری آپ کو بلکل نہیں لینے چاہیے کیونکہ اس بیٹری کے آخری دن سٹارٹ ہو جاتے ہیں ابھی دیکھیں مجھے ہاف سے زیادہ میرے سیلز شو ہو رہے ہیں اس میرے بیٹری کی جو ہیلتھ ہے وہ بلکل اچھی ہے اور آپ نے وولٹیج لازمین چاہیے کا لینا کہ اگر وہ زیادہ کم دکھا رہا ہے وولٹیج یا زیادہ دکھا رہا ہے وولٹیج مینز کہ آپ کی جو بیٹری ہے اس میں کوئی نہ کوئی ایشو ہے تو اسی بیٹری سے بھی آپ کو وائٹ کرنا چاہیے جو لاسٹ ٹیپ پہ آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ آپ کو جو ٹرون ہے وہ آور ہیٹ تو نہیں ہو رہا اگر آپ اس کو گرمی میں اڑا رہے ہیں تو تب آور ہیٹ کے چانسز آ سکتے ہیں کیونکہ گرمی کی وجہ سے ٹرون آور ہیٹ ہوتا ہے آپ کو آور ہیٹ کی یہ وارننگ دے سکتا ہے لیکن اگر آپ اس کو نارمل موسم میں اڑا رہے ہیں جیسے ابھی نوائمر کا موسم ہے یا آپ اس کو رات کی ٹائم اڑا رہے ہیں ٹھیک ہے جب بلکل نارمل ہو اگر تب یہ ہیٹ اپ ہو رہا ہے آپ اس کو بیس پچی سی منٹ اڑا کے چیک کرنے گا ہیٹ اپ ہو رہا ہے اور آپ کو ہیٹ اپ کی یہ وارننگ دے رہا ہے اس نیست کے کوئی نگو اس کے بارڈ کے اندر ایشو ہو سکتا ہے اور ڈرون ہیٹ اپ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا امیجیٹلی چیک کرنے کا کیا ہے آپ اس کو لیپ ٹاپ کے ساتھ کونٹ کریں ٹھیک ہے ڈرون کو جو فرمیر اپ ڈیٹ کرنے ہی کوشش کریں جب فرمیر اپ ڈیٹ ہوتا ہے تب جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہیٹ اپ ہوتا ہے تب ٹھیک ہے آپ دیکھیں اگر وہ نارمل سے زیادہ ہیٹ اپ ہو رہا ہے تب بھی ڈرون کے اندر ایشو ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ یوز ڈرون کو آپ نے کیسے چیک کرنا ہے یہ پرو ٹپس تھی جو سے پہلے مجھے نہیں لگتا کہ کسی نے بھی یوٹیوب کی اوپر بتائی ہو یہ سب ٹپس میں نے آپ کو بتا دیا اب آپ کو ایک بھی ڈرون لینے جائیں آپ یہ سب چیزیں چیک کریں اگر یہ سب چیزیں کی پر آپ کو جو ڈرون ہے وہ پورا ہوتارتا ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے آپ ڈرون کو آنکھیں بند کر کے لے لیں شکرین چاہیں وہ ڈرون کبھی کوئی ایشو نہیں کرے گا